بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ڈاکٹر زیعو لکشمسی آپ سے مخاطب ہے آپ کا بہت شکریہ کہ عید ملاد النبی کے سلسلے کا پارٹ ون آپ لوگوں نے پسند فرمایا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ آج جو پارٹ ٹو یعنی حصہ دو ام پیش کر رہا ہوں یہ بھی اپنے طلبہ و طالبات اپنے بچوں کو انسسٹ کریں کہ وہ اسے ضرور دیکھیں آپ بھی دیکھیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور کہیں کیونکہ تقریباً چار سبجیکٹس چار مضامین ایسے ہیں جس میں انہیں اس کی مدد ملے گی اسلامیات، پاکستان اسٹیڈیز، اسلامیک ہسٹری اور سوشل سائنسز کے جترے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں انہیں بہت مدد ملے گی کیونکہ آج تو ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ تو سب سے پہلے دروش شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد کما صلیتا صدق اللہ لزیم اور ایک بار پھر تمام اہل اسلام کو مبارک ہو عید ملاد کی شکریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن پانچ سو ستر عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کے جغرافیہ پہ کل ہم بہت بات کر چکے ہیں ان کا تعلق بنو حاشم سے تھا جو قریش قبیلے کا حصہ تھا اور جو مکہ کا انتظام سبھالتا تھا اور تجارت اور مذہب کا مرکز سمجھے جاتا تھا یہ جگہ بہرہ احمر یعنی ریڈ سی سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اور شمال جنیو یعنی یمن سے لے کے اردن اور شام تک کا جو سفر تھا اس کے تجارتی راستے پہ انتہائی اہمیت کے حام جو شمال میں رومیوں اور جنوب میں یمن کے درمیان ہوتی تھی سیکڑوں کلومیٹر دور ریگستان کی وادی میں قائم یہ جگہ کسی بھی بیرونی اثر سے محفوظ تھی قدرتی طور پر اپنے لوکیشن کی وجہ سے لیکن جب بات مذہب کی ہو تو مکہ پورے جزیرہ نمہ عرب کا سب سے اہم علاقہ تھا کعبے کا مقام اور سالانہ حج کے لیے پورے عرب سے لوگ یہاں آتے تھے قدرتی طور پر مکہ بازنطینیوں اور فارسیوں سے محفوظ تھا لیکن عربوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا ان دو وجوہات کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤں میں مکہ کے مقام کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اوائل عمری یعنی بچپن ہی میں انتہائی سخت اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا جب وہ تجارت کی غرض سے مکہ کے شمال میں واقعے مدینے گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ رضا اللہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف چھے برس تھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس پروش پائے لیکن صرف دو سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی رہلت پا گیا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے امیر قبیلے سے تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی پرورش امیر بچوں کی طرح نہیں ہوئی بلکہ ایک یتیم کی حیثیت سے ہوئی اور بنو حاشم سے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت امیروں کے ماحول میں نہیں ہوئی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ شام کے سفر پر جایا کرتے تھے اس طرح آپ کو عرب ثقافت سے شناسائی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پہچانا جانے لگا سمائے اس طرح قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ عزت ملی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تجارت اور مال کے لین دین پر بھروسہ کرنے لگے اور اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کرانے لگے محض بیس سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر سمجھے جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لئے تجارت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری اور بھروسے مندی سے قائل ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیز برس کی تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً پندرہ سال بڑی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی پہ آمادگی کا اظہار کیا اس وقت قریش کے لوگ ایک سے زیادہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مذہب کو نہیں اپنایا اس وقت بھی کچھ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک خدا کو ماننے کے پیغام پہ متفق تھے جیسا کہ کل ہم نے اپنی پہلی نشست میں پڑھا تھے وہ لوگ ہنفہ کہلاتے تھے اور ایک سے زیادہ پتھر کے خداوں کو نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کے بتوں کی پوجہ کی بجارے اکیلے عبادت کی غرص سے پہاڑوں میں مکہ سے پانچ کلو میٹر دور واقعی غارِ حرام چلے جاتے تھے جہاں خاموش بیٹھ کر معاشرہ اور مذہب کے بارے میں سوچ و بیچار کیا کرتے تھے نادرین اکرام موسیقی